اسلام علیکم ناظرین پاکستان با مقابلہ اسٹریلیا ٹیسٹ میل برن میں کھیل کے تیسرے روز اختتام پر پاکستانی بولرز شاہین شاہ افریدی اور میر حمزہ نے ایک نیا ریکارڈ اسٹریلیا کے خلاف قیم کر دیا ہے جیہاں ناظرین پاکستانی بولرز نے پہلی بار اسٹریلیا کے کرکٹ گرون میل برن میں یہ ریکارڈ قیم کیا ہے کون سا یہ ریکارڈ ہے مکمل آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں جس پر پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے میمبرز سعید اجمال اور عمر گل نے بھی اپنا بیان جاری کر دیا جو کہ مکمل آپ کو سنواتے ہیں ایسے پہلے آپ پاکستان ٹیم کی اس ٹیسٹ میں پرفارمنس پر کیا کہتے ہیں کیا پاکستان ٹیم یہ ٹیسٹ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں جیہا ناظرین پاکستان ٹیم جب کھیل کے دوسرے روز دوسرے سیشن میں 264 رنز پر آل اٹ ہوئی تو اس کے بعد اسٹریلی بیٹسمن دوسری اننگز کھیلنے کے لیے کریز پر آئے اسٹریلیہ ٹیم کو اس وقت جھٹکا لگا جب شاہین شاہ آفرید نے پہلے یور کی دوسری گیند پر عثمان خاجہ کو زیرو کے مجموعی سکور پر آؤٹ کر دیا اور یوں پاکستان ٹیم نے دوسرے سیشن میں اسٹریلیہ کے مین چار بیٹسمن 16 کے مجموعی سکور پر صرف آٹھ ور میں آؤٹ کیے جبکہ پاکستان ٹیم کی طرف سے شاہین شاہ آفرید نے تین وکٹرین حاصل کی اور نوجوان فاسپولر میر حمزہ نے بھی تین کھلالیوں کو آؤٹ کر کے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا جیہاں ناظرین میر حمزہ نے تینوں کے تینوں پلیئرز بولڈ کر کے آؤٹ کی ہیں یہ اسٹریلیہ کے کرکٹ گراؤن میل برن پر ایک نیا ریکارڈ ہے جو کہ میر حمزہ اپنے نام کر چکے ہیں اور کھیل تتام پر اسٹریلیہ نے اپنی دوسری انکز میں 187 رنز بنا لیے تھے جبکہ ان کے چھے پلیئرز آؤٹ ہوئے شاہین شاہ فرید اور میر حمزہ کی بولنگ پر پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے میمبرز سعید اجمل اور عمر گول نے بھی خاموشی توٹ دیا انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ پاکستان ٹیم کے امرجنگ پلیئر میر حمزہ پاکستان ٹیم کے لیے اس میچ میں کی ہیں اور شاہین شاہ فرید جو پچھلے میچز میں آف کولر دکھائی دے رہے تھے آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ایک ورلڈ کلاس بولر ہیں